ہائی ویورز آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی نظام ہمیشہ سے بہران کا شکار رہا ہے کیونکہ قائد عظم کے بعد پاکستان کو آرستہ کوئی مخلص لیڈر مجسر نہ آ سکا ہاں ضرفکار علی بھوٹو آئے تھے لیکن ان کو بھی امریکہ نے ان کے ساتھ کیا کیا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اب عمران خان کی آنے کے بعد یہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں جو صرف اقتدار کی حوص میں سیاست میں آتی تھیں جو مال پانی بنانے کے لیے سیاست میں آتی تھیں تو ان لوگوں کا جو اقتدار ہے وہ خطرے میں انہیں پڑا ہوا نظر آ رہا تھا تو سو یہ سب اکٹھے ہو گئے مولانا فضل الرحمان جو عمران خان کے حکومت میں آنے کے بعد سے جو تھے وہ باہر تھے پارلیمنٹ سے کوئی وزارت ان کے پاس نہیں تھی اب ان کو ایک وزارت مل گئی اور ان کے بیٹے کو بھی مل گئی تو انہوں نے کوئی سکون کا سانس لیا ہے لیکن اب پھر انہیں وہ وزارتیں خطرے میں جاتی ہیں نظر آ رہی ہیں تو وہ پھر سے عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں اور مولانا صاحب کو ذرا سا بھی ان میں شرم نہیں ہے کہ وہ اپنی سفید داری کا ہی کوئی خیال رکھ لیں مذہب کو تو انہوں نے مٹی میں ملا ہی دیا ہے اور وہ اس طرح کی بہودہ باتیں آ کر کرتے ہیں کہ عمران خان کو مار دو اس کو قتل کر دو اس کو گرفتار کر لو اور پتہ نہیں کیا آل فال بکتے رہتے ہیں اور بھی جتنی نون لیگ پیپس پارٹی جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کو صرف اپنے اقتدار اور دولت سے غرص ہے ان کو ملک و قوم کی کوئی فکر نہیں ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ ایک عرصے سے انہوں نے یہ نورا کشتی یہ کر رہے تھے اور باریاں لے رہتے اپنی اپنی لیکن اب وہ باریاں ختم ہو گئی ہیں اب ان کو اپنا اعتصاب جو ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے تو انہوں نے آپس میں مل کر عمران خان کے یہ دشمن بن گئے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان نے عوام کو وہ سیاسی شور دیا ہے کہ عوام جو ہے آج عمران خان کے ساتھ ہے نہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے بلکہ اپنے لیڈر سے والہانہ محبت اور عقیدت بھی رکھتی ہے میں نے بچوں کو میں نے بڑی عورتوں کو عمران خان کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے کئی ویڈیوز آپ بھی آئے دن دیکھتے ہوں گے وائرل ہو جاتی ہیں جس میں عوام کے احساسات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتی ہیں ان کی جو وارفتگی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ جو تاثرات یہ احساسات جو ہوتے ہیں ایک سچے لیڈر کے لیے ہو سکتے ہیں کسی جھوٹے سیاستدار کے لیے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے تو آج عوام کو جو سیاسی شعور عمران خان کی وجہ سے مل چکا ہے اس کی وجہ سے یہ تمام لوگ اپنی من مانیا کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہوگی اس کو آپ کسی بھی سازش سے نشا نہیں دکھا سکتے نہ اس کو شکست دے سکتے ہیں تو اب یہ ترہ ترہ کے ہتھ گھنڈے استعمال کریں کبھی فورن فرنگ کیس کبھی توشا خانہ کبھی وہ کیا کہتے ہیں وہ فراغ ہوگی جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے عمران خان سے اور بہی تم فراغ ہوگی کو بلاو اور اس کے اوپر کیسز کرو اور اس سے حساب کتاب لو بہرحال یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکے ہیں اور بہرحال یہ حقیقت ہے کہ یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں اس طرح کے الٹے سیدھے کیس جو ہے سامنے لاکر سوائے اس کے کہ قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے الیکشن کو مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ الیکشن اب ڈیلے نہیں ہوں گے کیونکہ اسٹیبلیفمنٹ کو بھی پتا چل گیا تمام اداروں کو بھی پتا چل گیا عدلیہ کو بھی ان کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے حالانکہ یہ وہی عدلیہ ہے جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا رجیم چیج کے فوراں بعد لیکن آج عدلیہ کو بھی پتا چل چکا ہے کہ یہ واقعی جھوٹے نکمے چلیں بھی اقتدار کی حوص بھی اپنی جگہ لیکن ملک تو چلا لیتے یہ تو ملک چلانے میں بھی ناکام ہے یہ تو انہوں نے تو ملک کا وہ ان تین چار مہینوں میں حال کیا ہے کہ کچھ نہ پوچھیں کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا ہے اس بات پر ڈیلر ڈالر اور اس کے علاوہ آپ کی میشت اس کے علاوہ آپ کی سٹاک ایکسچینج اور تمام چیزیں کچھ نہ پوچھیں ہر چیز کا بہت برا حال ہے تو اس لیے اب تو ادارے بھی ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کڑے ہو گئے کہ خدا کے لیے بس کرو اور جاؤ اور الیکشن میں جاؤ اور اس کے بعد عوام کا ووٹ لے کراؤ اور عوام کا ووٹ تو انہیں مل نہیں سکتا اس لیے کہ عوام تو ان کو جان گئے ہیں اب جو لوگ ان کے ساتھ بھی تھے نا تھوڑے بہت انہوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا اس وقت ایٹی پرسنٹ عوام جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان ایک بھاری ایک سیریز کے ساتھ آنے والے الیکشن میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے بعد آنے کے بعد پھر سے وہ جید و جہد کرے گا عمران خان کی زندگی میں تو شاید لکھا ہی یہ ہے کہ وہ جید و جہد کرتا رہے لیکن وہ کبھی نہیں گھپ راتا